مردار چاروں کا بریک اپت ماشمارہ وشت کرنے چکے گپتران کا نگاہیں کوہٹائے سورت آرے سارا گستہ کے سی روچہ مگندے کے زارہ برادری درنا بر جائیں مروچی چاروں بھی روچہ درنا بودھا آنی مطالبہیں کیارمی چیف وزیراعظم صاحب آنگوں بیعتیں شیورت یا گارنٹی ویدن تو آؤدرنا حالات کنا مروچی وزیراعظم مろچگ برائے داقلا شیورت شیورت آفریiin عج Projekt برج جہاں بوجود کس scope لئے منے کا تیار نہ اسمان سنیٹر سنین کاغٹ صاحب میگو پہiation سلام علیکم کاغٹ صاحب اللہ علیکم کاغٹ صاحب بہت شکریہ تو کاغٹا شیورت آلے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو بیس کے قریب آزارا برادری کے لوگ یا جو دوسرے پکتور اور بلوچ کومی سے تعلق رکھنے والے لوگ شہید ہو گئے چالیس کے قریب زکمی ہو گئے تو کوئٹا شہر گزشتہ کئی عرصے سے کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا کہ کافی قراب صورتحال سے گزر رہے تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے امنوامان کی جو صورتحال ہے وہ کافی قراب ہے یہ کہا آ گیا ہے کہ امنوامان میں کافی بہتری آئی ہے تو بڑی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوستان کی امنوامان کی صورتحال ہے تو اس پر بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں ہماری حکومت خاص طور پر موجودہ حکومت امنوامان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں کسا تک کامیاب ہوئی ہے سب سے پہلے میں تو آزار گنجی کی سخونی واقعے کی پرزور عرفات میں مضمت کرتا ہوں جس میں تقریباً آٹھ آزار دس پشتون دو بلوچ ترجنوں کی تعداد زخمی ہوئے یہ تو شہید پہ وہ زخمی ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چمن واقعات پہ پھر پشین میں ہوئے پھر لورلائی نے چار دفع ہوئے پھر سنجاوی میں ہوئا کلاسٹلا سے پہلے ہوئا ہم نے پہلے کے یہ کہا تھا کہ یہ حالت ہیں یہ تیشرگردی کو ان لوگوں نے کانٹرول نہیں کیا ہے اور اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پالیسی تبدیل نہیں کیا ہے اور ہمارے جو کمانڈر کے کور کمانڈر اس نے تقریباً ایک مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ بس بلوستان کا دیشرگردی بھی ختم ہوا برکل ہر جنوب وہ ایریا کہی بھی یہ نہیں ہے یہ سب کچھ اس نے یہ کہا ابھی اس کی کہنے کے بعد یہی آلات ارنما ہو چکے ہیں بنیادی مصورت میں یہ ہے کہ صوباہ حکومت کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں نہ وہ کانٹرول کر سکتے ہیں نہ اس کے بس کے بات ہیں نہ اس کی سیارات ہیں اس کی اختیارات ہیں ابھی بنیادی مصورت جو ہے اسٹیبلیشمنٹ کے آج میں اس ملکہ سیکورٹی ہمارے صوبی کے سار اختیارات جو ہے اس پرانشل گورمنٹ کی اختیارات بھی تقریباً اس کے پاس ہیں تو لہذا جو آپ آزارہ برادری کے لوگ ہیں جو بہت حواتر وہاں بہت حیمت کر رہے ہیں اپنے چیدوں کے آوالے چی اپنے برادری کے آوالے چی اوہیندہ کے کاموں کے روکتا ہوں کے آوالے چی اس کے میں بات جاتا ہوں جیسے سنجاوی وانوں نے بھی اٹھارات دن واعت دارنا پیا اس کے باوزید وہ پرانشل گورمنٹ وزرالہ ایت میں بہیس انسان ہے اور اس کے پاس سارے پارٹنر جائیں اس کے پاس سارے پارٹنر جائیں کہ ایک اشتر کمیشنر کے بھی محسن نہیں کر دیا گیا روڈیسل انکوائری کے لئے وہ تیار نہیں ہے تو لہذا بھی لوگوں کا مطالبہ آئے کہ حضرعظم نام آ جائیں اور چیپ صاحب آ جائیں بوش کر جائیں جو یہ لوگاں بھی مطالبہ کر رہے ہیں مطلع یہ ہے کہ آمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ پہلے بھی آ چکے ہیں ان کے حضرعظم دیا چکے ہیں ارمین چیپ دیا چکے ہیں مسئلہ بنانے پر پر یہ ہیں کہ یہ گولد گرد گشت گرد کی پارلس چیزیں ختم ہونا چاہیے نیک تھا غیر فرحل ہے نیسل انڈکشن پلانٹ یہ کوئی آقل درامت نہیں ہوا اور سارے پارلیمنٹ کے مقابلے میں ایفیس کمیٹیاں ہیں یا نیشن سکوریسی کمیٹیاں ہیں یہ سارے پارلیمنٹ کی بالا دستی نہیں ہیں جیس مرک میں پارلیمنٹ کی بالا دستی نہیں ہو وہاں سے تو اکرات اپی ہوگا تو خاص کر ہم یہاں سے چالیس سال کا تجربہ ہی رہا ہے جانت دیاولت کے جانت مشرف کے سب نے یہاں پر انڈکشن گردوں کو اپنے اشتر کہا گیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے ہیں اس نے ہمارے یہ سب کچھ کیا ہے ریکارڈ کے بعد نہیں ہے وہ سب ابھی اس کے ویڈیوز پرے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی اس کے گواہ ہے بائس کور آوان اس کے گواہ ہے سارے پیڈیاں اس کے گواہ ہیں تو لہذا انشاءالات میں جانت کس طریقے کو کنٹور کر سکتے ہو تو لیکن جی لیکن کاغٹ صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان لائے گیا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی بھی باتیں ہوتی رہی تو اگر موجودہ حکومت کو دیکھا جائے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے بلوچستان میں جو باپ کی حکومت ہے تو بہت زیادہ کرائسس یا بہران کا سامنا ہے موجودہ حکومت کو چائے بلوچستان کی صوبہی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کو تو دشتگردی کا اتنا زیادہ سامنا نہیں تھا موجودہ حکومت کو تو ایک طرف دشتگردی اب بھی آیا ہے کوئٹا میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے دوسری طرف مالی مشکلات یا مالی بہران کا سامنا ہے فائننشل کرائسس ہے تو اب یہ حکومت جب اتنے بہران کا ان کو سامنا ہوگا تو کیسے چل پائے گا نیشنل ایکشن پلان ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے تو عوام بہت زیادہ جی رہا ہے اب کیا کرنا چاہیے اس حکومت یہ لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں یہ بلکل ہیں جو موجودہ حکومت ہیں موجودہ لوگ ہیں یہ بلکل سنبھال نہیں سکتے ہیں سپادرینٹ کو انشاءہ الیکشن کو گورنٹس کو چاہے پرامیسز کو چاہے جنسر گورنٹس کو مسئلہ بھی بنادر پر میں ایک نیا انتخابہ بہت ہے بلکل شفا ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے جس کے نتجے میں کوئی ریل لیڈسٹیپ آ جائے پارلیمنٹ ریل آ جائے اور پھر اس الیکشن کنٹیم وہید نعرہ بھی یہی ہو کہ بس پارلیمنٹ کی سکرنی سے جائے سارے عداوں کو مانا چاہے اگر سب پارلیمنٹ کی سکرنی سے نہ ہو تو یہ ملک نہ آگے جا سکتے ہیں معاشی طور پر نہ کزانی طور پر نہ کچھ بھی کوئی کی سکرنی آگے نہیں جا سکتے ہیں جب تک اس ملک نے پارلیمنٹ کی سکرنی سے بلدش کی جائے تو قائم نہ ہو اور دار نہ ہو ٹھیک ہے لیکن ککر صاحب تو ابھی جو ہے آزار برادری کے جو لوگ انہیں مشرقی باہی پاس پر درنے پر بیٹے ہوئے ہیں اس کا مطالبہ ہے صوبہ حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطالبہ براہ راست آرمی چیف صاحب سے ہے وزیر آزم صاحب سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ حکومت جو ہے کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کچھ اکتیارات ہی نہیں ہے تو صوبہ وزیر داکلہ کچھ صوبہ وزیرہ اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے آج وزیر مملکت براہ داکلہ بھی ان کے پاس گئے اگر وزیر آزم صاحب بھی اس کے پاس جائیں گے تو ان کو کیا گارنٹی مل سکتی ہے تو اگر وہ گارنٹی دیں گے بھی تو کیا آنے والے وقتوں میں ازارہ برادری جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں محفوظ نہیں گے گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اختیار اس کے حالے ہیں جب کسی کے آدمی اختیار نہ ہوں تو بارنٹی کی طریقے سے دیں گے بھی نہیں سکتا ہے نا وزیر آزم دے سکتا ہے نا کوئی وزیر دخلہ دے سکتا ہے نا کوئی اور دے سکتا ہے نا کوئی بات بنا دے سکتا ہے نا تو دعظام یہ کہتا ہے کہ اب بس نیا الیکشن ہے نیا الیکشن اور یہ دشترگر بھی کہ جو نالتا ہے اس کو ختم ہونا چاہے تو پھر کیسے کاکر صاحب پھر کیسے قتم ہوگا یہ دشترگردی کو ہم کیسے اس کو eradicate کریں گے دشترگردی جہاں ہو تو اس طریقے سے ختم ہونا چاہے اس طریقے سے کچھ انکار باتی اور منز کے بگر دفوقی کی باتیاں جائیں وہ چالیس سار سے کہہ رہے کہ بلڈ بیٹ دشترگرد کی پالیسی ختم کر دو خود بخودی سارے سرکیاز یہاں ہوتی دے جائیں گے تو جو اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں کاسطور بلڈوستان کے جو مین اسٹرین کے پولٹیکل پارٹیز ہیں تو وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جو فری انڈ فیئر الیکشنز ہیں کیا وہ انہی چاہیے جو پولٹیکل فورسز ہیں ان کو الیکشن کے ذریعہ آؤٹ کیا جاتا ہے تو فری انڈ فیئر الیکشن اس کا وائد راستہ نہیں ہے ملکل واہد راستہ ہی ہے جناعت ہم تو سارے پارٹ یہاں اس پہ متفکتی سارے پارٹ یہاں اس پہ متفکتی اور ہائیں کہ اس آلہیہ الیکشن جو ہے داندلی زدہ ہے سارے پارٹ یہاں اس پہ متفکتی فرش بین سے جو ہے تو آگے جب یہ داندلی زدہ تھا یہ بھوگس الیکشن تھا اس میں ریگنگ ہوئی اس میں جو ہے ایک پارلمنٹ آ گیا ہے سارے پارٹ یہاں اس پہ متفکتی اور فوج انٹیلیجنس آداروں کے سیاسے پہ مداخلت نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ملک ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سنیٹر سنمان کاکر صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے مدر چاروکان چکے پتران کا نگاہ سنیٹر سنمان کاکر صاحب کوئیٹہ سانیہ اے والا سانیہ اے ازارگنجی سبزی منڈی بس مردمانی علاقات بیران بوہا کو چنلے نزی کا مردم کیستان بیران بتویتان اے والا کیستے صورتی حالشنی کے چاروں گی روچہ ازارہ برائدہ یہ مردم درناہ نشتے گا تو آنی مطالبہ ہمیشہ کہ آنی کمہ وزیراعظم صاحب یا آرمی چیف صاحب کیستے مذاکرات بکانا گارنٹی دیا بھی کہ آؤ کیں والا آنی سرچشن عملہ کنگ نبی اور ازارہ کمیونٹی مردم کیستان کوئیٹہ شہرہ محفوظ کنگ محفوظ بان او دو منی مگا مروچی شہریار آفریدی وزیر ملکت پر آئی داکھلا آش ہوتا آودہ کیستے آئی پریس کانفرس کوتا آئی گوشہ گمہ گوتا کہ ازارہ برادری یہ گوما زلن گوتا ازارہ برادری یہ آزمائش کیستے آئی گوما امکو پبہ ہوشتا تگی اور اچھوڑیں کوتائی کنگ نبی اور دشتگرد کیستا آنک اپر کردارا سرکنک بھی اور پاکستان دشمن لوٹا کے پاکستان بلیک لسپ بھی افواج پاکستان اور پاکستان ملوک کے واسطہ باز قربانی دا تھا امنا لوٹیں کے مزید جنازہ چسل بھی اور پاکستان کے لاپن سازش کیستا آدھرو بیسوب کنگ با گومای دانکھا منالتا بلوچ اور رابی دیئے لائیو آؤٹ